اسلام علیکم to all viewers آج کی اس ویڈیو میں ہم انپوٹ ڈیوائسز کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں یاد رہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہارڈ ویر کو چار کلاسز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اور وہ چار کلاسز کون کون سی تھی انپوٹ ڈیوائسز، آوٹپوٹ ڈیوائسز، سٹوری ڈیوائسز اور سسٹم یونٹ انہی چار کلاسز میں سے سب سے پہلی جو کلاس ہے انپوٹ ڈیوائسز ان کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے فرسٹ افال ہم یہ پڑھیں گے کہ انپوٹ ڈیوائسز کہتے کسے ہیں یعنی کون سی ڈیوائسز کو ہم انپوٹ ڈیوائسز کہہ سکتے ہیں اور پھر ہم چند ایک انپوٹ ڈیوائسز کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے انپوٹ ڈیوائسز، کمپیوٹر کو کچھ بھی دینا انپوٹ کہہ لاتا ہے اور ہم جن devices کی مدد سے کمپیوٹر کو کچھ دے سکتے ہیں وہ devices input devices کہلاتی ہیں input devices کسے کہتے ہیں ایسی devices جن کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو کچھ دے سکتے ہیں وہ input devices کہلاتی ہیں input devices devices which are used for giving something to computer is called input devices mouse keyboard scanner mic graphic tablet webcam and stylus are the example of input devices سب سے پہلی input devices ہمارے پاس mouse دیکھیں mouse کمپیوٹر کا ایک بہتی اہم پارٹ ہے ہم نے parts of کمپیوٹر میں پڑھا تھا کہ کمپیوٹر کے چار basic parts ہیں انہی میں سے ایک ہے mouse mouse کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو کچھ بھی instructions دے سکتے ہیں دیکھیں mouse کی مدد سے ہم کچھ instructions دے رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہم mouse کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک input device ہے mouse کی مدد سے screen پر جو pointer موجود ہوتا ہے اس کی position کو ہم control کر سکتے ہیں اور pointer کی position کو control کر کے ہم کوئی بھی کمپیوٹر کو instructions دے سکتے ہیں عام طور پر mouse کی اوپر تین buttons موجود ہوتے ہیں جسے ہم left click, right click اور درمیان میں ایک جو wheel ہوتا ہے اسے ہم scroll کہتے ہیں mostly جو ہم کمپیوٹر کو instructions دیتے ہیں وہ left click سے یا right click سے دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم کمپیوٹر پر کوئی بھی page read کر رہے ہوں تو اسے scroll کرنے کے لیے یا بعض اوقات zoom کرنے کے لیے ہم اس wheel کا استعمال کرتے ہیں جو کہ mouse کے بالکل center میں ہوتا ہے دیکھیں اگر ہم mouse کو زیادہ اچھے طریقے سے control کرنا چاہتے ہیں تو mouse کو proper طریقے سے use کرنا بہت ضروری ہے اس کو proper طریقے سے ہم grip کریں گے proper طریقے سے پکڑیں گے تو تب ہی ہم mouse کو زیادہ اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں ہم mouse کو کچھ اس طرح سے hold کرتے ہیں کہ ہماری ایک finger left click پر ہوتی ہے اور دوسری finger right click پر اور پھر ہم mouse کو move کر کے سکرین پر موجود pointer کی position کو control کر سکتے ہیں mouse کے ساتھ جو cable ہوتی ہے وہ عام طور پر USB type اس کے ساتھ connector ہوتا ہے جو کہ computer کی USB port کے ساتھ ہم اس کو attach کر دیتے ہیں پرانے جو mouse ہوتے تھے ان کا جو connector ہوتا ہے وہ تھوڑا different قسم کا ہوتا تھا لیکن آج کل یا تو اس طرح سے USB connector والے mouse استعمال ہو رہے ہیں یا پھر wireless mouse بھی available ہیں wireless mouse کو ہم تار کے بغیر Bluetooth کے ذریعے computer کے ساتھ connect کرتے ہیں اور پھر ہم اسے control کر کے اپنی instructions computer کو دے سکتے ہیں mouse used for giving instructions used to control the position of pointer on the screen normally mouse has three buttons known as left click, right click and scroll next ہمارے پاس جو input device ہے وہ ہے keyboard keyboard کی مدد سے بھی ہم computer کو کچھ دے سکتے ہیں ہمیں جو بھی computer میں data enter کرنا ہوتا ہے وہ ہم keyboard کی مدد سے انٹر کرتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم keyboard کو بھی input device ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کی مدد سے ہم computer کو کچھ دے رہے ہیں اگر ہم ایک normal keyboard کو دیکھیں تو اس پر مختلف قسم کی keys موجود ہوتی ہیں جنہیں مختلف groups میں divide کیا گیا ہے keyboard پر سب سے top پر جو f1 سے لے کر f12 تک جو keys ہوتی ہیں انہیں ہم functional keys کہتے ہیں side پر جو numbers والی keys ہوتی ہیں جو کہ عام طور پر ایک calculator کی بھی keys ہوتی ہیں اسے ہم numeric keys کہتے ہیں keyboard کا جو main یہاں پر حصہ ہے جس میں numbers بھی موجود ہیں اس کے علاوہ سے alpha bats بھی یہاں پر موجود ہیں اس group کو ہم alpha numeric keys group کہتے ہیں کیونکہ اس میں alpha bats بھی ہیں اور numbers بھی ہیں اس وجہ سے اس group کو ہم alpha numeric keys کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس چار arrows کی موجود ہوتی ہیں جن کی مدد سے ہم عام طور پر left right یا up down move کر سکتے ہیں arrows کی کی اوپر کچھ چاندک کیز موجود ہوتی ہیں جنہیں navigational keys کہتے ہیں functional keys, numeric keys, alpha numeric keys, arrow keys اور navigational keys کے علاوہ چاندک کی بورڈ پر special keys بھی موجود ہوتی ہیں ان special keys میں backspace, enter, shift, control, alt, windows, tab اور ESC وغیرہ شامل ہے ان تمام keys کو ہم special keys کہتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کی بورڈ پر جو مختلف keys کے group ہیں ان کے نام کیا ہیں ماؤس کی طرح کی بورڈ کی کیبل کے ساتھ بھی جو connector استعمال ہوتا ہے وہ USB type ہی connector استعمال ہوتا ہے جو پرانے کی بورڈ ہوتے تھے ان کے ساتھ کچھ الگ قسم کا connector یوز ہوتا تھا لیکن آج کل زیادہ تر USB type connector والے کی بورڈ ہی موجود ہیں اس کے علاوہ ماؤس کی طرح کی بورڈ بھی وائرلیس بھی ہو سکتا ہے جو کتار کے بغیر ہوتا ہے اور اسے ہم بلو ٹوٹ کے ذریعے اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اگر ہمیں ایک اچھا کمپیوٹر یوزر بننا ہے تو ماؤس اور کی بورڈ کی پریکٹس بہت ضروری ہے اور کی بورڈ پریکٹس میں ٹائپنگ آ جاتی ہے آگے انشاءاللہ جو ہماری فیوچر میں ویڈیوز آئیں گی ان میں ہم دیکھیں گے کہ ٹائپنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں اور کی بورڈ پر ہم اپنی گرپ کیسے مضبوط کر سکتے ہیں بارل یہاں پر جسٹ ہمیں تھوڑا سا کی بورڈ کے بارے میں پڑھنا تھا کہ کی بورڈ ایک انپوٹ ڈیوائس ہے اس کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو کچھ دے سکتے ہیں کی بورڈ کی بورڈ کی بورڈ کی بورڈ کو مختلف کیس گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جن میں فنکشنل کیس نومیرک کیس الفا نومیرک کیس ایرو کیس نیویگیشنل کیس اور چند ایک سپیشل کیس شامل ہیں سکینر سکینر بھی ایک انپوٹ ڈیوائس ہے سکینر کی مدد سے بھی ہم کمپیوٹر کو کچھ دے سکتے ہیں اس وجہ سے ہم سکینر کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک انپوٹ ڈیوائس ہے اب سکینر کس کام آتا ہے سکینر کی مدد سے ہم پرانے جو ہمارے فوٹوز ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر ڈیجیٹل فارم میں نہیں ہوتے یاد رہے کہ موبائل کے اندر یا کمپیوٹر کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے جبکہ اگر ہمارے پاس ایک پیج پر کوئی فوٹوز وغیرہ موجود ہو یا کوئی بھی ڈاکومیٹ اس طرح پیج پر موجود ہو تو وہ ہارڈ کاپی کہلاتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہارڈ کاپی ہے فوٹو کی یا ڈاکومیٹ کی وہ ہم اپنے کمپیوٹر میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس فوٹو یا ڈاکومیٹ کو سکینر کی اوپر رکھتے ہیں اور سکینر کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں اس طرح سے ہمارا ہے وہ فوٹو یا جو ڈاکومیٹ ہوتا ہے اس کی ایک کاپی کمپیوٹر کے اندر بھی سیو ہو جاتی ہے جو کہ عام طور پر ڈیجیٹل فارم میں ہوتی ہے تو سکینر کی مدد سے ہم ہارڈ کاپی کو سافٹ کاپی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اگین میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس پیج پر جو ڈیٹا موجود ہوتا ہے کچھ بھی لکھا ہوا ہو یا کوئی پچر ہو تو وہ ہارڈ کاپی کہلاتی ہے اور اگر یہی ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر ہو تو اسے ہم سافٹ کاپی کہہ سکتے ہیں جیسے ابھی آپ یہ اس سلائیڈ کو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل پر یا کمپیوٹر پر یہ ایک سافٹ کاپی ہے کیونکہ یہ موبائل یا کمپیوٹر کے اندر موجود ہے اور اگر ہم اسی کو پرنٹ آؤٹ کر لیں یعنی ایک کاغذ پر حاصل کر لیں تو وہ کاغذ ہارڈ کاپی کہلائے گا تو سکینر کیا کام کرتا ہے کہ ہارڈ کاپی کو سافٹ کاپی میں کنورڈ کرتا ہے یعنی اس کی مدد سے بھی ہم کمپیوٹر کو کچھ دے رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکینر بھی ایک انپوٹ ڈیوائس ہے سکینر ایسی ڈیوائس ہے جو کہ ہمارے ڈاکومیٹس کو ڈیجیٹل ڈیٹا میں کنورڈ کرتا ہے مائکرو فون مائکرو فون بھی ایک انپوٹ ڈیوائس ہے کیونکہ اس کی مدد سے بھی ہم کمپیوٹر کو کچھ دے سکتے ہیں دیکھیں ہم جو کچھ بھی بول رہے ہوتے ہیں یہ ہماری ساؤنڈ ویو ہوتی ہیں مائکرو فون کیا کرتا ہے کہ ہماری ساؤنڈ ویو کو الیکٹریکل سکنل میں کنورڈ کرتا ہے اور پھر یہی الیکٹریکل سکنل اگر کمپیوٹر کے اندر بھی دیے جائیں تو وہ ڈیجیٹل ڈیٹا میں کنورڈ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مائک بھی ایک انپوٹ ڈیوائس ہے جو کہ ہماری ساؤنڈ ویو کو الیکٹریکل سکنل میں کنورڈ کرنے کے بعد ڈیجیٹل فارم میں کمپیوٹر کے اندر سٹور کر سکتا ہے اب میں یہاں پر جو کچھ بول رہا ہوں یہ میری ساؤنڈ ویو ہیں اور میرا مائک کیا کرتا ہے کہ ان ساؤنڈ ویو کو الیکٹریکل سکنل میں پہلے کنورڈ کرتا ہے اور پھر کمپیوٹر میں دیجیٹل فارم میں ان کو سٹور کر دیتا ہے مائکرو فون ایسی دیوائس ہے جو کہ ہمارے ساؤنڈ ویو کو الیکٹریکل سکنل میں کنورڈ کرتا ہے لیکن اگر ہم مائک کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں تو یہی الیکٹریکل سکنل پھر دیجیٹل فارم میں سٹور ہو جاتے ہیں سٹائلس سٹائلس بھی ایک انپوٹ ڈیوائس ہے اس کی مدد سے بھی ہم کمپیوٹر کو یا موبائل کو کچھ بھی دے سکتے ہیں کچھ بھی انٹر کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹائلس بھی ایک انپوٹ ڈیوائس ہے عام طور پر آج کل ہم ٹچ موبائل کو فنگر سے ہی کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ آج کل ٹچ جو ہیں وہ زیادہ کافی امپروو ہو چکے ہیں اور اس کو ہم کافی آسانی سے فنگر سے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم ٹچ کو زیادہ ایکوریٹلی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور موبائل میں یا کمپیوٹر کی ٹچ سکرین پر کچھ بھی ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایک سٹائلس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک پینسل کی طرح ہوتا ہے اس کی ٹپ کچھ پینسل کی طرح ہوتی ہے اور کافی ہم اس کو صحیح طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اور سپیشلی کچھ ڈرائنگ غیرہ کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں سٹائلس سٹائلس ایک پینسل کی طرح ہوتا ہے اس کے آگے ٹپ ہوتی ہے جس کو ہم ٹچ سکرین پر ٹچ کرتے ہیں تو وہاں پر ہم بھی کچھ بھی عمل کر سکتے ہیں اور دیکھیں سٹائلس کی مدد سے بھی ہم موبائل کو یا کمپیوٹر کو کچھ دے رہے ہیں یعنی کچھ انٹر کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹائلس بھی ایک انپوٹ ڈیوائس ہے گرافک ٹیبلٹ گرافک ٹیبلٹ بھی ایک انپوٹ ڈیوائس ہے عام طور پر جو گرافک ڈیزائنر ہوتے ہیں وہ گرافک ٹیبلٹ کو استعمال کرتے ہیں اپنے ڈیزائن کو زیادہ بہتر طریقے سے بنانے کے لیے گرافک ڈیزائنر گرافک ٹیبلٹ کو استعمال کرتے ہیں اس کا کام اور ماؤس کا کام سیم ہی ہوتا ہے لیکن ماؤس کی مدد سے ہم کچھ بھی ڈرائنگ زیادہ اچھی طریقے سے نہیں بنا سکتے تو اس وجہ سے گرافک ٹیبلٹ آج کل مارکیٹ میں موجود ہیں گرافک ٹیبلٹ کی مدد سے ہم کوئی بھی ڈرائنگ زیادہ بہتر طریقے سے بنا سکتے ہیں اور گرافک دیزائنر آج کر سپیشلی گرافک ٹیبلٹ ہی استعمال کرتے ہیں گرافک ٹیبلٹ میں ہمارے پاس ایک سٹائلیس ہوتا ہے اور ایک فلیٹ سی سرفیس ہوتی ہے اس فلیٹ سرفیس کے اوپر ہم جیسے جیسے سٹائلیس کو موو کرتے ہیں تو اسی طرح سکرین پر وہ پوائنٹر بھی موو کرتے ہیں اور اس طرح اس فلیٹ سرفیس پر ہم جو کچھ ڈرا کریں گے وہ سیم ٹو سیم ہمارے کمپیوٹر کے سکرین پر ڈرا ہو جائے گا اگرافک ٹیبلٹ is a flat surface on which you ڈرا with a stylus or a pen like device the tablet is attached to the computer and the stylus to the tablet ویب کیم بھی ایک انپورٹ ڈیوائس ہے کیونکہ اس کی مدد سے بھی ہم کمپیوٹر کو کچھ دے سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویب کیم بھی ایک انپورٹ ڈیوائس ہے ویب کیم کا فنکشن کیا ہے ویب کیم کی مدد سے ایک تو ہم کمپیوٹر کے ذریعے ویڈیو کالز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اپنی ویڈیوز بھی ساتھ ریکارڈ کرنا چاہیں تو ویب کیم کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں جیسے اس وقت آپ صرف میری آواز سن سکتے ہیں لیکن اگر میں اپنے کمپیوٹر کے ساتھ ایک ویب کیم بھی attach کرتا تو آپ مجھے نہ صرف سن سکتے بلکہ ساتھ دیکھ بھی سکتے تو ویب کیم ایک طرح کا کیمرہ ہی ہوتا ہے جس طرح موبائل کا کیمرہ کچھ بھی ویڈیوز وغیرہ یا فوٹوز وغیرہ بنانے کے کام آتا ہے اسی طرح ویب کیم کی مدد سے بھی ہم ویڈیوز بھی کر سکتے ہیں اور فوٹوز وغیرہ بھی کیپچر کر سکتے ہیں لیکن عام طور پر ویب کیم کو ویڈیو کالز کے لیے ہی زیادہ تر استعمال کیا جاتے ہیں لیکن جو بھی ہو ویب کیم کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو کچھ دے رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویب کیم بھی ایک انپوٹ ڈیوائس ہے ویب کیم ویب کیمز آر اٹیپیکل سمال کیمرہ ڈیٹ سٹ آن ار ڈیسک اب ذہر ہم اپنے ٹاپے کو سم اپ کر لیتے ہیں ہم نے آج کی اس ویڈیو میں انپوٹ ڈیوائسز کے بارے میں پڑھا انپوٹ ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں ایسی ڈیوائسز جن کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو کچھ دے سکتے ہیں وہ انپوٹ ڈیوائسز کہلاتی ہیں اور انپوٹ ڈیوائسز میں ہم نے ماؤس، کیبورڈ، سکینر، مائک، گرافک ٹیبلیٹ، ویب کیم اور سٹائلس کے بارے میں پڑھا امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا